اہم خبر سے آگاہ کرے اسلام آباد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں سمات آج اٹک جیل میں ہوگی وزارت قانون نے اٹک جیل میں سمات کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اٹک جیل میں ہی ٹرائل ہوگا اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں سمات آج اٹک جیل میں ہوگی وزارت قانون نے اٹک جیل میں سمات کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے تانیہ نو مائی پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی چیئرمن پی ٹی آئی دس نامزد مقدمات میں گنہگار قرار پائے ہیں ان کے خلاف مرکزی مقدمے کا چالان دو ہزار صفات پر مشتمل ہے لاہور سے مجاہد شیخ کی رپورٹ دیکھئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق چار سو سزائج شواہد مل گئے جی آئی ٹی ذرائع کے مطابق رفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمن کو گناہگار قرار دیا گیا جنہ ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث اسی ملزمان کے بیانات میں سازش کا انصر واضح ہوا نو مائی کے واقعات پر دوران تفتیش براہ راست سازش کے شواہد بھی ملے جی آئی ٹی حکام کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے چیئرمن پی ٹی آئی ٹھوز شواہد کی روشنی میں دیگر نو مقدمات میں بھی گناہگار قرار پائے چودہ مقدمات کا اچالان جلد عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا اب آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف کا اہم بیان نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ محمد نواز شریف کا وطن واپس آمد پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے نواز شریف نے ملک میں لوٹ شننگ کا خاتمہ کیا نواز شریف کی واپسی کے بعد دوبارہ ترقی کا سفر شروع ہوگا نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں عوامی ترقیوں خوشحالی سے محروم کر دیے گئے نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا نواز شریف کو ایٹمی دھما کے نہ کرنے پر پانچ ارب ڈالر کی آفر کی گئی نواز شریف نے ایٹمی دھما کے کر کے کہا پہلے پاکستان کا مفاد ہے جبکہ دوسرے جانب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن سے نہ پہلے کبھی ڈرے ہیں اور نہ آئندہ الیکشن سے بھاگیں گے الیکشن میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن الیکشن ہونا ضرور ہے ان کا کہنا تھا کہ ملتان کی عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور اب بھی ہم ملک دشمن اناصر کو پورے ملک سے شکست دیں گے وہ ملتان میں کارکنوں سے خیطات کر رہے تھے جب بھی الیکشن ہو جب وہ نوے دن میں ہو جب وہ سو دن میں ہو جب وہ ایک سے ایک سو بیس دن کے بعد ہو تاخیر تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ الیکشن سے نہیں باگ سکتے ہو الیکشن نے ہونا ہے اور میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ با الیکشن کی طرح اس بار بھی ملتان کے عوام ہمیں مایوس نہیں کریں گے آپ کے مخالف ایسے لوگ ہیں جو عوام اور اداری کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ می نائنٹ کے ساسش آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے نہ صرف ملتان میں ان کو ہروائیں گے مگر جگہ جگہ ان کا مقابلہ ویلکم بیک لارکانہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ذلہ انتظامے کی زخیرہ اندوزوں کے خیلاف کا رہوائی سمال انڈسٹری ایریا میں قائم دو فلور ملو سے مزر سہت گندم کی تین ہزار کے قریب بوریاں برامت زائد المیاد مزر سہت گندم کو صاحب گندم میں ملا کر آٹا شہریوں کو فروت کیا جا رہا تھا عوام کو فروت کیے جانے والے آٹے کی بوریوں کا وزن بھی بوری پر آویزہ وزن سے کم پایا گیا آٹے میں مزر سہت زائد المیاد گندم کی ملاور پر مدینہ فلور ملز اور مہک فلور ملز کو سیل کر دیا گیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں قانون حافظ کرنے والے اداروں اور ظلہ انتظامی کی زخیران دوزوں کے خلاف کا روائی سمال انڈسٹری ایریا میں قائم دو فلور ملوں سے مزر سہت گندم کی تین ہزار کے قریب بوریاں برامت زائد المیاد مزر سہت گندم کو صاحب گندم میں ملا کر آٹا شہریوں کو فروت کیا جا رہا تھا عوام کو فروت کیے جانے والے آٹے کی بوریوں کا وزن بھی بوری پر آویزہ وزن سے کم پایا گیا آٹے میں مزر سہت زائد المیاد گندم کی ملاور پر مدینہ فلور ملز اور مہک فلور ملز کو سیل کر دیا گیا ہے اب آپ کو بتائیں افغان صوبہ بکتیکہ میں مفتی نورولی کے دست راست دہشتگرد کمانڈر بادشاہ خان حلاق دہشتگرد بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں حلاق ہوئے بادشاہ خان انتہائی مطلوب افراد کی فیرست میں شامل تھا دہشتگرد بادشاہ خان پاکستانی فورسز پر دہشتگردانہ کا روائیوں میں بھی ملوث تھا اہم خبر ہے کہ افغان صوبہ بکتیکہ میں مفتی نورولی کے دست راست دہشتگرد کمانڈر بادشاہ خان حلاق ہو گئے دہشتگرد بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں حلاق ہویا اوپن مارکر میں ڈالر کا ریٹ انٹر بینک سے بھی نیچے آ گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو نیناموے روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکر میں ڈالر دو سو نیناموے روپے پچاس پیسے میں دستیاب ہے اس شاک مارکر میں تین سو ستاون پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار پانچ سو آٹھ پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے اٹھائیس پیسے کمی ریکارڈ کی گئی اور ڈالر دو سو نیناموے روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکر میں ڈالر دو سو نیناموے روپے پچاس پیسے میں دستیاب ہے عوام کے لئے اوپن مارکر میں ڈالر مزید ڈیرڈ روپے سستہ ہو چکا ہے ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سمگلرز اور حوالہ ہنڈی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے سمرات تیزی سے مارکر پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور روپے مسلسل مستحکم ہو رہا ہے اسٹاک مارکٹ میں 357 پوائنٹس کمی واقع ہوئی اور انڈیکس 45508 پوائنٹس پر بند ہوا بروکرز کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے آنے والی مانیچ پالیسی میں انویسٹرز کو شہرہ سود میں اضافے کا خدشہ ہے یہی وجہ ہے کہ مارکٹ منفی زون میں بند ہوئی